اسلام علیکم ویلکم ٹو آشا ریسپیز آج میں نے آپ کے لئے مارجرین کی بہت یوسفل ریسپی تیار کی ہے آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے تیار کیا اسلام علیکم ویلکم ٹو آشا ریسپیز آج میں آپ کو بیکری میں استعمال ہونے بارے مارجرین کی ریسپی دینے جا رہی ہوں بہت آسان ریسپی ہے لیکن اکثر مارجرین ہم اتنی آسانی سے نہیں ملتا تو میں نے سوچا بیکری کی ریسپیز دیں اور میں آگے بھی انشاءاللہ بیکری کی ریسپیز دوں گی تو میں نے سوچا کہ میں گھر میں بناتی ہوں اور ساتھ آپ کو ریسپی دیتی ہوں آدھا کلو میں نے بناسپتی گھی لیا اور دانے دار بناسپتی گھی ہے اور اس کو میں نے رکھ دیا آگ کے اوپر تاکہ یہ تھوڑا سا ملٹ ہو جائے مکمبل ملٹ ہو جائے پکے لانا شروع ہو بس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں فلیم آن کر چکی ہوں گھی جو ہے وہ تقریبا ہمارا ملٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑ تھوڑ سے دانے بیچ میں اس طرح کا کھین ہونا چاہیے بناسپتی گھی تو جیسے ہی یہ ملٹ ہوتا ہے اچھی طرح سے تو میں فلیم بند کر دوں گی اور اس کے بعد پھر اس کا جو مارجنین بنانے کا پروسس ہے وہ شروع کریں گے تو بس گھی ہمارا اچھی طرح سے ملٹ ہو گیا فلیم بند کر دیں اور اس کو میں نورمل تپریجر پیانے دوں گی اس کے بعد برف استعمال کریں گے اور تھنڈا پانی استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ مارجنین بنائیں گے اس کے دو پروسس ہوتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو میتھرڈ بتاؤں گی وہ ایک میتھرڈ ہوگا انشاءاللہ پھر نیکس میتھرڈ آپ کو پھر بتاؤں گی تو جیسے یہ نورمل تپریجر پر آتا ہے اس کا ہمارجنین بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی آسان بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی یوسفل ریسپی ہے جیسے یہ نورمل تپریجر پہ آتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مارا نورمل تپریجر پہ آگیا ہے میں نے ایک کھلے مو کا کڑائی لے لی ہے اس میں بلکل چل پانی میں ڈالی دی تھنڈا یا پانی یہ ڈال دیں اس میں اور جو ہم نے جو ہم نے گھی رکھا ہے اس کو اس میں ڈالیں گے میں نے ایک اور برطن میں ڈال دی ہے جو گھی ہم نے میرک کیا تھا نیچے تھنڈا یا پانی ہے برط بھی ہے اور تھنڈا پانی بھی ہے تو اس کو ہلانا شروع کریں تاکہ یہ آہستہ آہستہ جمنا شروع ہو یہ ہوتا ہے مارجرین اسی کو کچھ لوگ مکھن بنا کر بھیجتے ہیں مکھن نہیں ہوتا یہ مارجرین ہوتا ہے تو بس آہستہ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ یہ جمنا شروع ہو رہا ہے مرگ پانچ مینٹ پالا اگر آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ جمنا شروع ہوں گے دوبارہ سے بس تھنڈے یا کمانی میں برف والے بانی میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اور مسلسل سپیچولا یا میری طرح سے ویس جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے دوبارہ سے گھی کی فارم میں لیکن وہ مارجرین ہوگا اس کی فارم میں آنا شروع جائے گا اور جو پتھوڑے س دانے اس میں گرے وہ بھی دکھاتی ہوں دانے دار شکل میں آ جائے گا بس یہ فرق ہوتا ہے مارجرین میں اور کی میں کہ مارجرین جو ہے اس کو اس طرح پروسس کے ساتھ گزارا جاتا ہے تو وہ مارجرین کی شکل میں بن جاتا ہے اور پھر بیکری کی جو چیزیں بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کو مسلسل بیٹ کرتے جائیں اچھے طریقے سے مکھن کا کلار ہوتا ہے اس کو مسلسل بیٹ کریں اس کے مارجرین کے لئے مکھن کا مقابلہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ ہمارا یلو گھیتہ وہ آہستہ آہستہ بیٹ کرنے کی وجہ سے ہی وائٹ شکل میں آتا جا رہا ہے جیسے مکھن کا کلار ہوتا ہے اب یہ اور وائٹ ہوگا بلکل مکھن کی طرح اس کے مرمید اس کے لئے مکھن کی طرح اس کے لئے مکھن کی طرح 10 منٹ بعد دیکھ سکتے ہیں مارجینی کی جو اثر شکل ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے ابھی اور بیٹ کریں اس کو اس کو اور دادا مائٹ کریں گے تو یہ اپنی اثر شویپ میں آئے گی اب دیکھ سکتے ہیں جو گھی ہمارا بلکل مارجین کی شکل میں آگیا ہے کوئی بھی اب برطن سائٹ پہ کر دیں کوئی بھی اے ٹائٹ بول لے لیں اس کے بعد میں اس کو فریز کر دوں گی جب بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں بڑے آرام سے میر کر کے کوئی بھی آئیٹم بنا سکتے ہیں بیکری کی اس کو فریز کر دوں گی اور جب ہم نے جو بھی چیز اس کے ساتھ بنانیوں بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت یوسفل ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میرے ریسپیز پسند آرہی ہیں تو پلیز میرے چینل آجا ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگلے سے بھی تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی